صحت کے ریلیٹڈ مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و عالی محمد اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حکیم وقار علی رٹھور القیم دوہ خانے سے آپ کی خدمت میں آگئے آج کا جو نسخہ میں نے تجویز کیا ہے وہ ہے ذکاوت حص کے لئے ذکاوت حص مراد جسم انسان میں شہوت یا جذبات کا اپنی حد سے تجاوز کر جانا ہے جب شہوت یا جذبات نوجوان لڑکے یا لڑکی میں اپنی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں ان جذبات کے بڑھنے کی وجہ سے مختلف امراض جسم میں پیدا ہوتے ہیں ان کے علاج کے لئے فرمول ہے یعنی ایک مجوان لڑکے میں جب شہوت آج سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے اس کے ذہن میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اس شہوت کو جب پنٹرول نہیں کیا جاتا تو اس کی وجہ سے میدے کے امراض درد سار اور بہت ساری پرابلم پیدا ہوتی ہیں بار بار شہوت میں رہنے کی وجہ سے صورت انزال کا ہو جانا بیرہ روی کا شکار ہو جانا زکاوت حصہ مراد کے جنسی خواہشات یا جنسی نفسیاتی سوچ کی بیرہ روی ہے تو اس کے علاج کے لئے یہ فرمولہ بنایا ہے یہ فرمولہ استعمال کرنے سے آپ کے جو بڑے ہوئے جذبات ہیں وہ کنٹرول میں ہوں گے اور زکاوت حصہ اس فرمولے سے علاج ہوگا تو یہ فرمولہ ان نوجوان لڑکے یا لڑکیوں کے لئے ہے جو زکاوت حصہ کے مریض ہیں جن کی حصہ کے بڑھ جانے کی وجہ سے شہوت کے بڑھ جانے کی وجہ سے صورت انزال کے مریض ہیں یا ان کے شہوت ان کے کنٹرول میں نہیں ہے جس پر اسے مختلف امراض اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ نسکہ ان کے لئے انتہائی مفید ہے تو چلتے ہیں آج کے نسکے کے اجزاء کے دل جی تو ناظرین یہ ہم نے لیا ہے کافور بیم سینی یہ پنساریوں سے ملتا ہے آپ نے اچھی کوالٹی کا لینا ہے کافور ایتولا یعنی دس گرام اس کے ساتھ ہم نے لی ہے تباہ شیر یہ آپ نے لینی ہے بیس گرام اس کے ساتھ ہم نے لی ہے اجوین خورہ سانی یہ بھی آپ نے لینی ہے بیس گرام ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے ان کا صفوف بنا لینا ہے صفوف اس طرح کا بنے گا جی تو ناظرین یہ جو صفوف ہم نے بنایا ہے یہ آپ نے چھوٹی آدھی چمچ صبح اور چھوٹی آدھی چمچ شام کو دور کے ساتھ استعمال کرنا ہے یہ بڑی عشاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری اور آسان نسکہ ہے اس کو استعمال کریں دکاوت ہے اس کے مریض خاص اور بشن اس کے کو استعمال کریں اور اس سے مستقید ہوں جب آپ مستقید ہو جائیں تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کر لائک کریں شکریہ اللہ حافظ